بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محمد علی بوگرہ ایزا تھرڈ پرائیم نیسٹر آف پاکستان تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوگرہ صاحب کا ایزا پرائیم نیسٹر ٹائم پیریڈ جو تھا وہ سٹارٹ ہوتا ہے سترہ اپریل انیس سو ترپن سے داس اگست انیس سو پچپن تک اب اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ان کا مقصر آپ کو تعرف بھی بتاتا چلوں کہ قیام پاکستان کے وقت بنگال میں جسور وردی صاحب کی وزارتی آلہ تھی اس قبینا میں بوگرہ صاحب ایزا فنانس منیسٹر کام کرتے رہے اس کے بعد خاجہ نازم و دین کے دور میں جب وہ پرائیم نیسٹر تھے تو یہ پہلے برما میں پاکستان کے صفیر رہے اس کے بعد کینیڈا میں اور اس کے بعد یہ امریکہ میں پاکستان کے صفیر بن گئے جب خاجہ نازم و دین کی وزارت کو برطرف کیا گیا تو اس کے بعد ان کو امریکہ سے بلوہا کر پاکستان کا تیسرا پرائیم نیسٹر بنا دیا گیا اب چونکہ ان کے پاس وزارت خارجہ کے امور کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ تھا تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ امور خارجہ کے معاملات جو ہیں ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے چلائیں گے چنانچہ اس حوالے سے انہوں نے جو پاکستان کے مسائیہ ممالک ہیں اور اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے کچھ سٹیپس لیے اس حوالے سے انہوں نے نائنٹین ففٹی فور میں ہندوستان کا دورہ کیا جو ایک خیر سگالی کا پیغام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا مسائیہ ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک تھے دنیا میں ہم یا ہمارے اسلامی ممالک تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی بہرحال وزیراعظم بننے کے بعد یہ مسلم لیگ کی صدارت بھی انہیں مل گئی اور ہم نے پڑا ہسٹری میں کہ نائنٹین ففٹی فور میں جو مشرقی پاکستان میں صوبائی الیکشن ہوئے تو بہرحال ان الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ تو مسلم لیگ کے حوالے سے ایزا پارٹی بہت اچھے نہیں تھے اس کے فیکٹ انڈ فگرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو 309 309 سیٹ میں سے only 9 سیٹیں جو ہیں نشیستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ کو مل سکیں تو یہ ہم اس کو بہرحال کہیں گے کہ ایک عبرتناک شکست ہوئی مشرقی پاکستان کی جو 1954 میں صوبائی الیکشن تھے اس میں پاکستان مسلم لیگ کو اچھا اس کے ساتھ ساتھ 1954 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے اس کی بقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی جس کو حفیظ جلندری صاحب نے لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ 1954 میں چونکہ یہ امریکہ سے آئے تھے تو ان کا جو ٹیلٹ تھا وہ زیادہ امریکہ کی طرف تھا تو ہم نے امریکہ کے ساتھ دفائی مائدات کیے جس کو سیٹو کا نام دیا جاتا ہے جو سپٹمبر 1954 میں ہوا اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ امریکی امداد بھی ملنا شروع ہو گئی اس کے بعد 1955 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1955 میں ایک بغداد پیکٹ جس کو انیشلی جو ایک دفائی پیکٹ تھا بٹوین اراک اور ٹرکی لیکن پاکستان اور ایران اس میں بھی شامل ہو گئے اور چونکہ اس کے فانڈرز میں اراک تھا تو اس کو ابتدائی طور پہ بغداد پیکٹ کہتے ہیں لیکن 1958 میں اراک نے چونکہ اس سے ویڈراؤ کر لیا تو پھر اس کو سینٹو کا نام دے دیا گیا تو یہ وہ دفائی مادات ہیں جو ان کے دور میں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ 54 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹوشنل فارمولا آیا جس کو بوگرا فارمولا کا نام دیتے ہیں اس کے جو پوائنٹس ہیں بہت اچھے تھے اس میں یہ تھا کہ ایک تو پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج ہوگا دوسرا مکنہ جو ہے دعوانی ہوگی جس میں لور ہاؤس میں ریپریزنٹیشنز آن دی بیسیز آف پاپولیشن تو جو دیفینیلی مشرقی پاکستان کو زیادہ ملے گی لیکن اپر ہاؤس میں سب کو ایکول ہوگا یعنی اس میں اگر پنجاب کے لیے اپر ہاؤس میں دا سیٹس ہیں تو مشرقی پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی اس میں دا سیٹیں رکھیں گئیں تو یہ ایک اچھی پیشرف تھی جس نے گورنر جنرل کے اختیارات جو ہیں ان کو بھی منیمائز کیا لیکن ابھی اس کو اسمبلی سے پاس کیا جانا تھا یا وہ سٹیپ موو ہونا تھا اس سے پہلے ہی ملہ گولام محمد صاحب جو پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ہیں انہوں نے دستور سا اسمبلی اس کو توڑ دیا اور اس کے بعد اگلی جو دستور سا اسمبلی انہوں اس نے اپنا کام کا غاز کیا سات جولائی انیس سو پچپن میں تو سات جولائی انیس سو پچپن کے بعد محمد علی بوگرہ صاحب نے کوشش کی کہ جو نئی اسمبلی ہے اس میں وہ اپنی پارٹی کی اور اپنی وزارت کی حوالے سے اکثریت جو ہے اس کو برقرار رکھیں لیکن وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکے اور اس طرح میں دیکھتے ہیں کہ اگست انیس سو پچپن میں انہیں اپنی جو وزارت عزمہ ہے اس سے استیفہ دینا پڑا اور استیفہ دینے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ میں جو ہیں وہ پاکستان کے سفیر مقرر کر دیے گئے تو یہ مقصر سا اس حوالے سے ڈسکشن تھی کہ محمد علی بوگرہ صاحب کی دور وزارت میں جو جو پاکستان میں معاملات ہوئے ہم دیکھتے ہیں دستوریا کبھی ہمیں ایشیو رہا لیکن اس حوالے سے انہوں نے ایک بہرحال ایک اچھا کانسٹیٹوشنل فارمولا جس کو بوگرہ فارمولا کہتے ہیں وہ پیش کیا لیکن بہرحال وہ کیونکہ دستور سا اسمبلی ہی نہ رہی تو وہ اسے منظور نہ ہو سکا تو اس میں کوشش کی گئی کہ جو دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان ہیں ان میں ایک ہارمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبان اس میں ڈیکلیئر کیا اور ساتھ یہ رہا کہ فار نیکس ٹین یئرز جو ہے افیشل لینگویج جو ہے وہ انگلش رہے گی تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امور خارجہ پہ انہوں نے کافی کافشیں کی اور دفاعی مائدات کرنے کے بعد پاکستان کا مکمل طور پر ٹیلٹ جو ہے جو کولڈ وار میں وہ ہم کہیں گے وہ امریکہ کی طرف چلا گیا اور اس میں ہم امریکہ کے تحادی بن گئے وسلام